سلام علیکم ہیلو ایبریون میں ہوں امساس چینل سے کینیڈا لائف اسٹائل کے ساتھ آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر آج کے ولاک کے ساتھ تو ابھی صبح کے ساڑھے ساتھ بج رہے ہیں اور میں آئی ہوں ہسپیٹل سے آج میری طبیعت پھر خراب تھی تو میں رات ہسپیٹل چلی گئی تو بس وہاں سے آکے میں یہ اپنے لیے ناشتہ بنا رہی تھی یہ کل سی کواب لائی تھی تو میرے ہسپیٹل تو میں نے کھایا نہیں تو میں نے رفرید میں رکھ کر تو میں پھر آسپیٹل چلی گئی تو اب میں آئی ہوں تو میں نے اس کو گرم کر کے تو دبل روٹی میں رکھ لیا چلو سینڈوچ بنا لیتے ہیں اور تھوڑا سا میں نے مکھن لگایا سینڈوچ کو اور اوپر سے تھوڑا سا اس کے ساتھ جو رائتہ آیا تھا وہ ڈالا اور ڈال کے مزیدار سا یہ سینڈوچ بنا لیا صحت بھی اللہ تعالیٰ کی نیمتوں میں سے ایک بہت بڑی نیمت ہے کتنا بلڈ آیا ہے حالانکہ اتنی دیر تک دبا کے رکھا ہے پھر بھی اس تو درد ہی بہت ہوا ہے اس کو لگانے سے یہ کینولہ لگانے سے یہ ہٹایا ہے تو کتنی دیر میرا بازو درد کرتا رہا ہے میں جان ہی نکل گئی تو جب آج سنڈے کو صبح میں نے اپنا ہاتھ دیکھا تو اس پر یہ اتنا بڑا نیل پڑھا ہوا تھا بہت ہی کیرلیس طریقے سے کینولہ لگایا اور میرے ہر دفعہ جو ہے نیل پڑھنے لگ گیا بہت تکلیف دیتا ہے جب بھی لگتا ہے یہ آج بیڈ کی جو ہے نا چادر چینج کی ہے میں نے کہا چلے آپ سے بھی شیئر کر لیتے ہیں ساف سترہ کر لیا ہے بیڈ آج اتوار ہے تو کپڑے دھونے ہیں تو ظاہری سی بات ہے پھر بیٹے اور یہ بھی کنگ سائز کی بیڈ چیٹ ہے مگر یہ والے جو تکیئے ہیں یہ تھوڑے سے چھوٹے ہیں تو اس لیے اس طرح رکھے گئے لیکن جو پچھلے والی بیڈ چیٹ تھی اس کے کور بھی بڑے اس کے تکیئے پھر مجھے بڑے لانے پڑے تھے اس کور کے ساتھ کچھ ایسے ہوتے ہیں مجھے اپنی پسند کی کبھی بھی جو ہے نا بیڈ چیٹ کوئن سائز میں جو مجھے کلر اور بیڈ چیٹ پسند آتی ہے وہ ملتی ہی نہیں ہے کہ کوئن سائز میں لیکن یہ ہے کہ کل میں ایک لے کر آئیں وہ مجھے کوئن میں ہی مل گئی اور میری پسند کیا وہ میں اپنے بیٹے کے لئے لے کر آئیں اس کے کمرے میں ڈالوں گی یہ دنڈیا میں نے کٹ لیا ہے دھو دھاکھیں ساکھتی ہیں اور پھر کٹ لیا ہے اور اب میں ان کو دیپ پائی کر رہی ہوں اور یہ اچھے سے ان کا جو اندر لیے سے وہ نکل جائے آج میری پیزی اور تحرک اس مجھے کے آئیں کہ کہ میں کوئی نئی ریسپی کیوں نہیں ڈالی اپسا کٹ لیا ہے میں نے کہا آج کل میں باہر گھوم رہی ہوں اور سمجھ کو انجوائی کر رہی ہوں میرا دل نہیں چاہرہ کہ میں کوئی ریسپی وغیرہ ڈالوں دارے کھانا تو درمک اٹھتا ہے لیکن جب باہر ہوتے ہیں تو باہر سے کری دیتے ہیں اور کھا لکے لیکن شب سے مجھے پتایا آج کل باہر زیادی جانا ہو رہا ہے تو آج میں نے دو سبجیاں بنا لی ہیں یہ دینجل علو اور یہ بہت ہی مزے کے بنیا مجھے اتنا سوٹ ہو رہا ہے کہ میں نے اس کی ایسی کی کیوں نہیں دا لی میں نے بہت ہی مزے کے کھٹے بہنگل بنتے ہیں اتنے مزے دار بنیا ہے کہ میں نے ساتھ میں میتھی کی روتی تھی اور وہ میں نے دھائی روتی تقریباً کھالی سالن کے ساتھ اتنا مزے کا بنیا ہے اور میں نے بینڈی بنا کریں کیونکہ سوہ باہر جانے ہیں تو پھر یہ ہوگا کہ کھانا نہیں کساوا ہو تو مجھے مجھے دو آج میں نے نہیں ہوئی تو پھر مجھے کوئی تینشن نہیں ہوگی کہ میں نے کچھ پتایا ہے یا باہر سے پھر خدید کے لانا پڑتا ہے کیونکہ اکنی دیر ہو جاتی ہے گھراتے ہیں اور باہر کا کھاتے نہ مجھے کبھی خراب آتی ہیں تو میں اب یہی کرتی ہوں کہ رات میں دو آجامنا دے اب یہ میں نے کش بھی نکالی دی ہے یہ میں پھرائی کرتی ہوں اب یہ اپنے بھٹے کے لئے کیونکہ بس وہ آنے والا ہے تو میں اس کو پھرائی کر دوں گی کیونکہ وہ سبزی نہیں کھانے والا کیونکہ وہ سبزی کھا لے تو اس کو مشھلی دوں گی تو یہ میں نے اپنی کھایا ہے اور میرے عزبن نے اور یہ بھندی میں اس لئے بنا رہی ہوں کہ یہ کھل جو ہے ہم نے کہیں جانا ہے تو پکی ہوگی تو آتے رام سے جو ہے وہ تو ہوتی بھندی پھرائی کر کے نکال لیے اور اس ہی اوائل میں میں اب اونین جو ہے پھائی کر دیں اونین کاٹتے ہوئے میں نے اس لئے نئی ویڈیو بنای کی تو میں کاٹ رہی تھی اور ساتھ ساتھ اوائل میں ڈالتی جا رہی تھی اس لئے کیونکہ میری جو کٹی بھی اونین کی پانچ کلو میں نے کٹ کے پھریز کی بھی تھی ساری ختم ہوگئی ہے میں آج میں نے دیکھا جائیں گی مجھے ملی نہیں بھینگر مناتے ہیں پھر میں نے پھائیڈ آنین کی تو اس میں میں نے خود ہی کٹ کے ڈالنی تھی اس میں مجھے پھائیڈ آنین نہیں ڈالنی تھی اس لئے تو بہرحال اب یہ میں اس کو پیاس کو لال کر لوں یہ پیاس پھائی ہوگی ہے اب میں اس کو یہ بندی ڈال دیں میں نے اس پینٹ پھائی لگایا اب 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 چلے چلے اچھا اب میں اس میں ہاپ ٹی سپون ڈالوں گی تھوڑا سا اور ڈال دیتیوں زیادہ نہ ہو جائے لیکن یہ تقریبا میں نے 1 ٹی سپون سے کم ہی ڈالا ہے اچھا میں یہ کٹی لال مرچ ڈالتی ہوں یہ 1 ٹی سپون ٹھیک ہے اور میں جو لال میری چینہ اسی ہوئی وہ میں ڈالوں گی یہ 1 ٹھوٹھ اور ہلدی میں ڈالوں گی یہ بھی میں 1 ٹھوٹھ ہی ڈالوں گی یہ دیکھیں تھوڑا سی اور ڈال دیتی ہیں ٹھیک ہے چلے یہ بس یہ مسائل میں اس میں ڈال دی ہیں اب میں اس میں یہ دیکھیں یہ 2 ٹی مارٹر لی ہیں اور ہلیں بڑے سائز کے بڑے سائز کے کفی بڑے یہ م Eliz bigger یہ میں کٹی کے اس میں ڈالوں گی یہ دیکھیں ڈال کا میں 2 ٹی مارٹر کٹ کر کر دی ہیں Jetzt میں ہری مرچیں ڈال دیتی ہیں یہ etap میں ہری مرچیں میں پھرے blades esFORE چ endlessly $ ساتھی اور میں اب اسے کور کر دوں گی اسے کور کر دیا اور میں نے اس کی میڈیوم ٹو لو جو ہے نا ہیٹ رکھی ہے یہ جب پیٹے مارٹر نرم ہو جائیں گے تو میں مزید لو کر دوں گی بلکل لو ہیٹ کر دوں گی اور اس کو میں پھر دس پندرہ منٹ جو ہے اس طرح دم پہ رکھوں گی ملے دم دیا میں دیکھتے ہیں پیش تلنے لڑ دی تھی ان تلی ہے جو بس دوں گی یہاں بڑیا بنانا یہاں میں نے کاش تھی اے اس کے دو تیماتا دے وہ نرم ہو جائے کہ ان کو اس پاہتے ہیں یعنی یہ دو تیماتا تھے بہت ہی سخت تیماتا تھے کاخی دیر میں نے ان کو دم کے دیدے ہیں ابھی ہی نرم دینا بس ان کو مارمار کے ہی وہ تغنی پاہا ہے جو بہت ہی نرم ہے جو بہت ہی نرم ہے جاتے ہیں جیسے کاخر سے سخت تیماتا تھے لیکن دیکھیں پیلے پیدوں رہے وہ تھے لال لال تھے ریدوں رہے تھے اب بس میں تھوڑا سا بس اس میں یہ ٹماتروں پر آنے پشت ہوگا ہے تو یہ تیار ہے چونے اب بس تیار ہے سارا اور لک پر آ گیا اور ٹماتر کا پانی بھی جو آنے پشت ہوگیا میں نے جو ہے ہی اور یہ سٹوپ کو آف کر دیا ہے تھوڑی زیادہ ہی لگتا ہے لال ہو گئی ہے مسلی چولے پر رکھے تو خود اپر کچرا رکھن ڈالنے چلی گئی تھی آج کچرا دھیان ہے صبح اور یہ اشر ہو گیا ہے لیکن مزید ہی ہے مزید ہا رہا ہے مزید ہا رہا ہے ہم یہ میرون کلر کا ہے لاؤور یہ ویلویٹ جیسے ویلویٹ ہوتا ہے ایسا ہے یہ بھی وہی ہے دیکھن یہ شاکنگ پینک کلر ہے ایسا ہے ایسا ہے نا پیار ہے یہ بلکل ایسا لگ رہا ہے دور سے جیسے ویلویٹ ہوتا ہے دیکھیں یہاں اس وہاں لگائیں تو یہ بلکل ویلویٹ جیسا ہے اچھے یہ اسی کے ساتھ کا ہے یہ یلو ہے اس کے ساتھ کا ہے سیم یہی کے نا پیار ہے یہ گلاب ہے اچھا اس میں اورنج کی ہے یہ رہا ہے تین کلر ہے اسو یہ تو ہمارے گھر میں ہوا کرتا تھا باقی یہ ایسا یہ چار رنگوں میں فلاور اتنا پیارا لگ رہا تھا ایک ہی پھول اور چار رنگوں میں تو بس گھر واک سے گھر واپس آکے میں نے یہ کھانا بنایا اور یہ میرے پچھلے ویک کی ویڈیو ہے تو مختلف دنوں کی جو میں لگانی چکی تھی تو میں نے کہا چلو آج میں اس کو شیئر کر لیتی ہوں یہ میں نے مٹن اور عربی بنایا صبح صبح کی ویک کی ویڈیو ہے میں صبح صبح نکلی ویک کرنے کے لیے ساتھ بجے کا ٹائم ہے تو بس اس لیے کہ اب تبیت جو ہے بہت زیادہ خراب رہنے لگ گئی ہے اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ میں واک نہیں کر رہی ہوں میرا کولیسٹرول جو ہے وہ بہت ہائی ہو گیا اور پھر میں نے جو ہے ایکسرسائز بھی سٹارٹ کی ہے گھر میں کیونکہ میں نے گھر میں ایکسرسائز کرنا بند کر دی تھی واک کرنا بند ہو گئی تھی اور سارا جو ہے نا وہ مسئلہ ویڈر کا ہے کہ باہر ویڈر ٹھنڈا ہو جائنا تو بس پھر نکلائی نہیں جاتا اور واک کا تو مزہ جو آیا سو آیا میں نے پانچ چکڑ لگائے پورے پانچ کے بہت انجوائی کیا اور میں وان کا چکڑ بھی لگا کر آئی لیکن جو بعد میں جو ہے جب میں آ کر یہاں بیٹھ گئی تھک کے تو پھر ایک سری لنکن عورت بھی یہاں آ کر بیٹھ گئی اور ایک جو ہے کینیڈین تھی کسی سے بات کر کے دل کتنا ہلکا سا ہو جاتا ہے کتنا انسان اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرنے لگتا ہے پرسکون ہو جاتا ہے انسان کہ کسی نے ہماری بات سنی بس ان دونوں عورتوں کے ساتھ سری لنکن اور کنیڈین عورت کے ساتھ بیٹھ گئے کافی دیر ہم باتیں کرتے رہے وہ ہم اس سے سوال کرتی رہی میں نے ان سے کچھ پوچھا ہم نے ایک دوسرے کو جواب دیا اور اس کے بعد پھر میں گھر آ گئی اس کے ساتھ ہی مجھے چاہ ستے ہیں میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اللہ حافظ